سال ہا سال تک صدیوں تک مسلمانوں کی جو حکومتیں رہی ہیں وہ خلافت کہلاتی تھی خلافت راشدہ سب سے عالی اس کے بعد پر خلافت بنو حمیہ خلافت بنو عباس خلافت غندلس اور پھر بالاخر خلافت عثمانی جو جس کا مرکز ترکی تھا وہاں پر خلیفہ ہوا کرتا تھا یہ ساری خلافتیں جتنی بھی تھیں اس میں بے شمار قومیتیں عربی بولنے والے اس میں ترکی بولنے والے اس میں فارسی بولنے والے اس میں اور نجانے کتنی زبانیں یہ خلافت عثمانیہ جو تھی یہ اس میں یوں سمجھو کہ تقریباً آدھی دنیا پر اس کی حکومت سارے ممالک اس کے ذریعے نگی تھے ہندوستان جو ہمارا آج پاکستان ہے ہندوستان بر سغیر افغانستان ترکستان یہ سب خلافت عثمانیہ کے ماتہ ہے اور اس بہدت کا نتیجہ یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کا ساری دنیا پر ایک روب تھا ایک دھاک تھی اور اس کے نتیجے میں کوئی مسلمانوں پر بری نگاہ ڈالنے کی جلت نہیں کر سکتا یورپ کے بڑے بڑے ممالک وہ سب خلافت عثمانیہ کے جو حکمران تھے خلافہ ان کی منتیں کیا کرتے تھے ان کو خلص رکھنے کے لیے ان کے پاس توفیے بھیجا کرتے تھے یہ اتنی بڑی سلطنت عثمت قائم تھی اور میں اس یہ نہیں کہتا کہ تمام حکام ٹھیک شریعت پر عمل کرتے تھے اس میں بہت سے حکام نے خلافت کے ادارے کو غلط بھی استعمال کیا اور اس میں بہت سے بدعمالیاں بھی ہوئیں لیکن بحیثے تھے مجموعی ساری مسلمان دنیا اکٹھی تھی انہم المومین و اخوتن کا ایک مظاہرہ تھی لیکن کیونکہ مغربی طاقتیں اور استعمالی طاقتیں یہ سمجھتی تھی کہ جب تک یہ مسلمان کلمے کی بنیاد پر متحید ہے ایمان کی بنیاد پر متحید ہے تو ہم دنیا کے اندر ان پر غلبہ نہیں پاسکتے لہذا انہوں نے اس اتحاد کو توڑنے کے لیے جان توڑ کوششیں کی اور سازشیں تیار کی اور ان سازشوں کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ جو مسلمانوں کے اتحاد کے ایک عظیم علامت تھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کی اور افسوس ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا ہمارے اندر ہی مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے جو اس خلافت عثمانیہ کے زوال کا باعث بنے اور جو خلافت عثمانیہ کے منکر بنے ہم اس خلافت کو نہیں چاہتے خود مسلمانوں نے عربوں میں عرب لیگ کھڑی کر دی عرب لیگ اس نے کہا کہ ہم تو عرب ہیں عربی زبان بولتے ہیں ہم ترکی زبان بولنے والوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں ان کو اپنا حکمران کیسے تسلیم کریں وہ عرب لیگ کہہ کے الگ ہوئے مصطفیٰ کمال پاشا ترکی میں پیدا کر دیا گیا اور اس نے کہا کہ ہم ترک قوم ہیں لہذا ہم عربوں کے ساتھ کیسے ملتے ہیں اس نے اپنا مہا پر ترک قومیت کا جھنڈا بلند کر دیا اور اس کے نتیجے میں دین کی دروازے بند کر دیئے مسجد ہے مسجدوں میں اعزانیں بند عربی میں اعزان دینا ممنوع ہو گیا اور زبردستی لوگوں کو ٹوپی ترکی ٹوپی کے بجائے ہیٹ پینایا گیا اس پر باقیادہ جنگ لڑی گئی جو ہیٹ نہیں پینتا تھا وہ کا قطعام ہو جاتا باقیادہ جنگ ہوئی اس پر ہیٹ مار کہلاتی ہے ہیٹ کی جنگ وہ کہلتا زبردستی کہ ترکی ٹوپی اتارو اور ہیٹ پیناو اور سارے اسلامی قوانین کو ختم کر کے اس نے چوڑزر لینڈ سے قانون درامت کیا اور وہاں کا قانون اس میں نافذ کر دیا تو یہ دشمنوں کی تو برائی کہ اب یہ الگ الگ ہو گئے پارا پارا ہو گئے شام جو ایک صوبہ تھا خلافت عثمانیہ کا چھوٹا سا صوبہ تھا شام اس کے چار حصے کر دیئے اردن شام سوریا جس کو کہتے ہیں لبنان پلسطین ایک چھوٹا سا صوبہ اس کے اندر چار ملک بھئی یہ چار ملک کس بنیاد پر ہیں ان کی زبانیں الگ ہیں نہیں ان کی نسل الگ ہے نہیں ان کا کلچر الگ ہے نہیں سب ایک جیسے ہیں لیکن یہ اردن ہے یہ سیریا ہے یہ لبنان ہے یہ پلسطین ہے اس بنیاد پر یعنی قومیت کی بنیاد پر بھی نہیں بلکہ ذاتی مفادات کی بنیاد پر احصے بخرے کر دیئے ایک بھائی کو مردن میں بٹھا دیا ایک بھائی کو عراق میں بٹھا دیا غرض یہ اس وقت سے ہم جب سے خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا زوال ہوا اس وقت سے مسلمان پارا پارا ہو گئے اقبال مرہوم نے حلال عید ایک چید کے چاند کو خطاب کرتے ہوئے ایک نظم کہی ہے تو اس کا ایک شعر ہے جا کر دی ترک نادہ نے خلافت کی قبع جا کر دی ترک نادہ نے خلافت کی قبع سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ تو وہ قبع جو خلافت کی سارے مسلمانوں کو اکٹا کی ہوئے تھی وہ تار تار کر دی گئے اس کے بعد سے دیکھ لو جو مسلمانوں کے ممالک کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کی صورتحال بتانے کی ضرورت نہیں آج پلسطین میں ہم اسرائیل بیٹھا ہے اور پلسطین اپنے وطن کے اندر وطن کے اندر اجنبی ہیں باہر سے آنے والے جنہوں نے مذہب کی بنیاد پر یہودیت کی بنیاد پر اسرائیل کی سلطنت قائم کی وہ بالا دست ہیں اور ہم زیر نگی ہیں یہ صورتحال سارے دنیا میں مسلمانوں کی جو پیدا ہوئی وہ خلافت عثمانیہ کے زبال سے ہوئی اس کے سقوط سے کیونکہ اخوت کا میعار وہ دین نہ رہا اسلام نہ رہا ایمان نہ رہا بلکہ قومیتیں ہو